جلہ شوپیان میں ہمارے گاؤں شاداب کریوہ کے اندر 1982 ایسی میں تعمیر کی گئی مانلو خارس نار نامی سڑک اور ملحقہ کہچرائی زمین پر چند شر پسند علاصر کا گیر قانونی قبضہ تو یہ جو یہ زمین ہے وہ یہ خاصا سرکار ہے وہ گاؤچ نہیں ہے یہ اور یہ ملکیت کسی کی نہیں ہے ہماری جو یہ سڑک ہے 1982 میں تعمیر ہوئی اس کے بعد 2013 تک اس پہ کوئی بھی کام نہیں ہوا 2013 میں موڈل ویلیج ڈاویپمنٹ سکیم کے تحت اس پہ کام ہوا لیکن اس وقت اس سڑک کو نالے کی طرف موڑ دیا گیا اور اب جب آج 2015 کے آخری مہینوں میں اس پہ کام شروع ہوا تو کچھ خودگرز اناثر نے کہہ اس کے ساتھ جو اس سڑک کے ساتھ ساتھ کو کہچرائی تھی اس پہ قبضہ کر دیا اور جو سڑک کا رکھ ہے وہ بالکل نالے کی طرف موڑ دیا آئے دن اس نالے میں سہلاب آتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے اس سڑک کے بہ جانے کا خطرہ ہمیشہ سے رہا ہے ان تمام حالات کو منزل نظر رکھتے ہوئے ہم زلہ ترقیاتی کمیشنر شوپیان محکمہ آرینڈ بی اور محکمہ سوشل فارسٹری کے ڈی ایف او سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ فیل فور ضروری اقدامات اٹھا کر سڑک اور ملحقہ کا ہچرائی زمین کو قبضے سے آزاد کروائیں ہم ناظرین سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ وہ اسکرین پر دیئے گئے فون نمبرات پر فون کر کے قبضے کو ختم کروانے میں اپنا رول نبھائیں زلہ شوپیان کشمیر سے میں اشیر الحق منحاص کشمیر انہرڈ کے لئے